اب درہ کراچی کی بات کر رہتے ہیں آپ لوگوں نے دوبارہ سے بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے ویسے تو یہ عمومی رویہ ہے کہ جو جماعتیں ہارتی ہیں وہ اس طرح کا مطالبہ کرتی ہیں آپ کی سیٹیں آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے اچھی خاصی سیٹیں لی ہیں اتنا کام نہیں تھا پی ٹی آئی کا کراچی کے اندر نہیں پی ٹی آئی نے اچھی خاصی سیٹیں تو لی ہیں لیکن پی ٹی آئی کی سیٹوں کو ضائع بھی کیا گیا یعنی ہمارے پاس 38 ایسے فارم 11 موجود ہیں جس کے اندر ہم جیتے ہیں ڈیکلائر وہ ہوئے اور ریزلٹ اس کے مترادف آیا اور اسی کو لے کر مترادف آیا اور اسی کو لے کر علی زہدی اور دیگر ہمارے دوست جو ہیں وہ ڈی سی آفیس اور الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے دیکھا کل رات کیا ہوا کہ انہوں نے تیاری کا رکھی تھی پتھر اور لاتھیوں سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا ہے پولیس ان کو پروٹیک کرتی ہے یعنی ہم ثبوت دینے ڈی سی آفیس بھی نہیں جا سکتے یہ کون سا بنانا ریپبلک بنایا ہے انہوں نے کہ یہ طریقہ کار ہے ہمارا حق ہے ہم جائیں گے ڈی سی آفیس جائیں گے اب ہم نے یہ جو کراچی والوں نے جو ڈیمانڈ کیا ہے انتقاپات دوبارہ کرانے کیا وہ بلکل حق پہ انہوں نے کیا ہے کیونکہ یہ الیکشن چوری ہو ہے وہ جو پنجابی میں کہتے نہیں ہیں کہ وہ پا میں سارا پینڈ مرجے تو چودری نہیں مرنا کسی کو موٹ نہ ملے نا پیپلز پارٹی کو موٹ نہیں دے نا کراچی نے اے چودری نہیں مرنے کراچی پیپلز پارٹی والے آج پریس کانفرس کر رہے تھے صبح سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے آج آپ نے آجر دھامرا صاحب کی پریس کانفرس میں وہاں پر چھلانگیں مار رہا تھا یہ سوچ کے میں نے کہا بات ایسا ٹھیک کر رہے ہیں مینڈیٹ ان کا چوری ہوا ہے it's funny اور جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم بھی نہیں آتی مطلب میں تو اس پہ حران ہوتا ہوں کہ کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے آج آپ کوئی سروے کرا لینا اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان طریقہ انصاف ہے اور پاکستان میں اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں یعنی عمران خان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں دوسرا اگر ایک سے دس تک آپ گنیں تو ایک سے نو تک تو عمران خان آتا ہے دس میں دس میں کوئی شاید آ جائے یہ کیسے سکتا ہے کہ پاپولر ایک لیڈر ہو اور اسے ووٹ نہ ملے پبلک یہاں پہ روڈوں پہ ہمیں پکڑ کے پوچھتی ہے کہ کب عمران خان کو واپس لان رہے ہیں ہم انتظار کریں ان کا یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں نے تو ویسے ویلکم کہہ دیا ہے ساتھ یہ کہا کہ آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کلیکٹیو میئر بن پائے گا دونوں جماعتوں کا جماعت اسلامی ہے ان پی ٹی آئے کیونکہ ادھر سے بھی آپ کو پتہ ہے ابھی انڈ نہیں ہوا اصل کام تو اب شروع ہوا ہے جوڑ توڑ کا ہارس ٹریڈنگ اسی کو تو کہتے ہیں ہم کوئی حکومت اس میں لوکل گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی میئر بنانا ہے نہ ہی ہم نے کوئی اور کام وہاں پہ کرنا ہے ہم اپنا اپوزیشن کا رول ادا کریں گے اور جو بھی ہوگا پھر اسے دیکھیں گے ابھی تک تو مجھے نہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ جماعت نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے جب وہ بات کریں گے تو نہیں جماعت نے بات نہیں کی ہے لیکن آپ لوگوں نے بات ضرور کی تھی کہ آپ جو ہے جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے اگر آپ کو سادہ برتری نہیں ملے گی یہ دو دن پہلے کی خبر تھی پھر میرے شو پہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان نے ویلکم کیا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ان کو کہا تھا میرے شو پہ ضرورت تو خیر پڑے گی ان کو بغیر ضرورت کے تو وہ بغیر ہمارے بات بن نہیں سکتے لیکن ابھی تک کوئی فارملی ایسی بات چیز شروع ہوئی نہیں ہے لیکن ہوگی تو اس پر دیکھ لیں گے ہماری پارٹی میں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے